اسلام علیکم لزیز دستخان میری شینل پر سبھی پیار ویورس اسکائیورس آنے والے سبھی پیار سکائیورس فینڈ کو تہدیل سے خوش آمدی تو آج میں آپ کے ساتھ کونڈے میں بننے والی کھیر پوڑی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے فاتحہ کے لئے تیار کی جاتی ہے بہت جگہ بہت طرح کی ریسیپی بنائی جاتی ہے بہت الگ الگ چیز بھی تیار کی جاتی ہے فاتحہ کے لئے بہت میرے گھر میں کھیر پوڑی ہی فاتحہ ہوتی ہے تو آپ اسے ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردارس ریسیپی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے کوئی زیادہ تام جھم نہیں ہے اور اس کی کھیر جو بنتی ہے بہت ہی لازاب ہوتی ہے تو میرے طریقے سے بنایے گا بہت ہی شورٹ کورٹ میں بنا کے تیار کر لیں گے اگر آپ کے ہر مفاتحہ نہیں بھی ہے تو بھی آپ اسے صبح یا شام کے ناشتہ میں بنا سکتے ہیں بچوں سے لے کے بڑھو تو کسے پسند کرتے ہیں اور بہت ہی زبردارس ریسیپی یہ تجلیف فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہاں پر میں کھیر بنانے جا رہی ہوں تو کھیر بنانے کے لئے ہاں پر میں چاول لے رہی ہوں ہاف کپ زیادہ نہیں لینا ہے ہاف کپ چاول ہے یہ اور یہ جو چاول ہے کامنی چاول ہے کل گتہ میں اسے کامنی چاول کہتے ہیں ممبئی میں امبے موریا کہتے ہیں یہاں پر میں ہاف کپ کامنی رائس لے رہی ہوں یہ بہت ہی خوشبودار بہت ہی اچھی چاول ہوتی بہت چھوٹی چاول ہوتی اور ہاف کپ ہے اور اسی کپ سے میں دیڑھ کپ پائیں ڈالوں گی تین سے چال سٹی ہائی فلم پر لگا لوں گی تو جب تک ہماری چاول بند رہی ہے یہاں پر میں مہدہ گون لیتی ہوں مہدہ یہاں پر میں تین کپ لے رہی ہوں اور ہاں کامنی چاول کو سب جگہ الڈک ناموں سے جانا جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا کل گتہ میں کامنی چاول کے نام سے جانا جاتے ہیں اور ممبئی میں امبے موریا بہت ہی بارک چاول ہوتی اور بہت ہی خوشبودار چاول ہوتی ہے تو یہاں پر میں مہدہ تین کپ لے رہی ہوں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک ایٹ کروں گی بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے ٹیسٹ کو ایک وڈنگ بھی نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا نمک ڈالیں زیادہ نہیں نمک ڈالنے بعد اب اس کے اندر میں اب موین کے لئے یہاں پر میں گھی ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں ٹیبل ایسپون لے رہی ہوں ڈھائی ٹیبل ایسپون زیادہ نہیں لینا ہے اور زیادہ آپ اگر گھی لیتے ہیں یا تیل ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ ریسپی ہو جائے گا پوری تو اس بات کے خیال رکھے گا زیادہ نہیں لینا ہے تو میں سٹیپ ڈھائی ٹیبل ایسپونی لی ہوں تین کپ میدے میں اور ان سال چیزوں کو اچھے سے پہلے میکس کر لوں گی تھوڑا تھوڑا پائن لگا کر ہاں پر میں ڈو تیار کر لوں گی میڈیم سا بہت زیادہ ہارڈ یا سوفٹ اس کا ڈو نہیں ہونا چاہیے میڈیم سا ڈو تیار کرنا ہے اور ہاں میرے گھر میں تو کھیر پوری فاتحہ ہوتی ہے آپ کے گھر میں کیا فاتحہ ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں فاتحہ ہوتی ہوگی تو مجھے ضرور بتائی گا کیونکہ سب کے گھر میں الگ چیز فاتحہ ہوتی ہے کونڈے کی دن تو یہاں پر میں میڈیم سا ڈو تیار کر لیتی ہوں تو ڈو ہمارا یہاں پر لگ چکا ہے اب اسے میں دس سے پندہ میریٹ کے ڈھک کے رکھ دیتی ہوں تاکہ اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے اور میں چاول چیک کر لیتی ہوں آپ نے چاول بھی ہاں پر پک چکا ہے اور چاول کافی اچھے سے پکا ہے سوفٹ بھی ہو چکا ہے اب ایک چمچ درے چاول کو اچھے سے چور کر لینا ہے تو خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے جیسے میں بتائی کانونی چاول میں بہت خوشبو ہوتی ہے اور زائقہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں تو دیکھیں کہ یہ کافی خوشبودار چاول ہے یہ اب ایک چمچ کھلپ سے چاول کو اس طرح اس طرح اچھے سے چور کر لینا بہت زیادہ نہیں ہلکا اپنے آپ پر یہ چورو جاتا ہے اور یہاں پر دودھ میں پہلے سے رکھ دیوں گرم ہونے کے لئے فول کریم دودھ ہے اور یہ دیڑھ لٹر ہے زیادہ نہیں ہے دیڑھ لٹر دودھ ہے اور ہاف کپ میں چاول لی تھی تو چاول کو اچھے سے دودھ میں میکس کر دینا ہے دودھ کو میں پہلے سے گرم کر لی تھی اچھے سے ملا دینا ہے کہیں سے بھی چاول کا جو لنب سے وہ نہیں رہنا چاہیے تو دیکھنے چاول بہت اچھے سے میکس ہو چکا ہے دودھ کے اندر اب یہاں پر فلیم کو ابھی ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پر کنٹینیو سے چلاتے رہنا ہے اور پھر فلیم کو میڈیم کرنا ہے پھر کنٹینیو چلاتے رہنا ہے رکنا نہیں اگر رک جائیں گے تو یہاں جو دودھ ہے وہ جل جائے گا تو کھیر ہماری جل جائے گی اور کھیر کی ٹیشٹ اگدام بیکار ہو جائے گی تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کنٹینیو چلاتے رہنا ہے رکنا نہیں ہے ورنہ کھیر جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی تو کھیر ہماری یہاں پر دیکھیں بہت اچھے سپا کر رہی ہے اور سب سے ضروری بات میں بتانا چاہوں گی جب آپ کو اس طرح سے کھیر پتلی دیکھیں اس اسٹیپ پر آپ کو چینی بلکل نہیں ڈالنا ہے ورنہ جو کھیر ہے اور زیادہ پتلی ہو جائے گی جب کھیر گاڑی ہونے شروع جاتی تب چینی ڈالا جاتا ہے تو کھیر یہاں پر گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہاں پر میں چینی آٹ کر دی رہی ہوں ایک کپ چینی ہے اور تھوڑا سا میں اور ڈالوں گی ایک کپ اور تھوڑا سا زیادہ کیونکہ مجھے کھیر میٹھی پسند ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھی پسند نہیں ہے تو آپ کم ڈالیں اور ساتھ میں ہاں پر میں ماوہ ڈالوں گی اس سے کھیر کی تیش جو ہے اور بھی زیادہ کریمی اور ریس ہو جائے گی اور یہاں پر میں تیز گرام کشمش لے رہی ہوں اس سے میں بعد میں ڈالوں گے دو الائچی کا دانہ ہے دردرہ کٹا ہوا اس سے میں ڈال دیتی ہوں خوشبو کیلئے اس سے خوشبو بہت اچھے آتی ہے اور اس کھیر کے اندر میں کسی بھی طرح کا ایسنس کا یوز نہیں کروں گی یعنی کھوشبو کا استعمال نہیں کروں گی کیونکہ یہ بہت ہی خوشبودار چاوال کی کھیر ہے بہت ہی خوشبودار کھیر بن کے تیار ہوگی تو یہاں پر کھیر دیکھیں گاڑی ہونی شروع ہو چکی ہے اب یہاں پر اسے کنٹینوی چلاتے رہنا رکنا نہیں ہے اب یہاں پر کھیر دیکھیں اور تھوڑ گاڑی ہونی رگی ہے تو اب اس سٹیپ پر یہاں پر میں کشمش ایٹ کر دوں گی کشمش ڈالنے کے بعد دو میرٹ میں پکاؤں گی میڈیم فلیم پر پھر میں کھیر کو بن کر دوں گی کیونکہ یہ آپ کو پتلی جب دیکھ رہی اس طرح سے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اور گاڑی ہو جائے گی اگر آپ اسے بہت زیادہ گاڑھا کر کے تھنڈی کریں گے تو کھیر بہت زیادہ مطلب چاول کی طرح ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھ لیجئے اس سٹیپ پر میں یہاں فلیم کو بند کر دیتی ہوں اور یہ جو کشمش سے اپنے آپ پھول جائے گی تو یہاں پر ہماری کھیر بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہاں پر میں فلیم کو بند کر دی ہوں اور اسے میں ڈھک کے سائیڈ میں رک دوں گی تو آپ اس زبردست کھیر کو ایک بر ضرور بنائے گا بہت خوشبودار بہت اچھی کھیر بنتی ہے اب یہاں پر میدہ جو ہے ہمارا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہاں پر میں چھوڑی چھوڑی لوئی بنا لوں گی پوری کے لیے آپ اسے پوری بولیے کچھوڑی بولیے جو بھی بولیے تو یہاں پر کھیر کے ساتھ اسے پوری بولا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہمارا میدہ دیکھیں بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر میں چھوڑا چھوڑا لوئی بنا لوں گی سب سے پہلے ہاں پر سارا لوئی میں تیار کر لوں گی اس کے بعد میں یہاں پر چھوڑی چھوڑی پوریاں بنا لوں گی تو آپ اس طرح سے بنائیے گا بہت ہی جلدی بن جاتی ہے ایک طرف آپ کو جس طرح سے کوکر میں بتائی میں پہلے چاول بنائی جیے پھر کھیر بنائیے تو بہت ہی جھٹ پڑ بن کے تیار ہو جاتی ہے کم وقت میں بہت اچھی ریسپی بنتی ہے تو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو سب سے پہلے یہاں پر میں چھوڑا چھوڑا لوئی توڑ لوں گی اور پھر اس سے گول اس طرح سے شیف دے دوں گی یہ پروسس کرنے سے ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر آپ اکیلے بھی ہیں اور بہت ساری پوریاں بنانا ہے تو بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے ایک یا دو آدمی کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ اکیلے ہی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ساری جو لوئی بنا کر تیار ہو چکی ہے اب یہاں پر میں چھوڑا سی پوری بناناں گی بہت زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے بہت چھوڑی چھوڑی پوری بناناں گی اور اس طرح سے سائیڈ میں رکھتی جاؤں گی تو ساری پوری کو میں اس طرح سے بیل کے اچھے سے رکھ لوں گی ایک ساتھ اسی طرح سے گول گول بیلنا نیکھیں ساری پوریاں یہاں پر تیار ہو چکی ہے اب یہاں پہ میں تیل کو گرم کر رہی ہوں اور گرم ہونے بعد فلیم کو میڈیم کر دوں گی اور میڈیم فلیم پر پوری ڈالوں گی اور ہلکے چمز سے اس طرح سے ہلکا سا بریش کروں گی اور پھر اسے پلٹ دوں گی اس پوری کو زیادہ نہیں فرائی کیا جاتا ہے یعنی کہ کلر چینج ہونے تک اسے نہیں فرائی کرنا ہے یہ پوری اسی طرح سے بنائی جاتی ہے کونڈی کے جو پوری ہوتی اسی طرح سے بنائی جاتی ہے سنہارا براؤن نہیں کرنا یا لال نہیں کرنا تو یہاں پہ ہماری ساری پوریاں پھولی پھولی بنیں گی اور اسی طرح سے یہ پوری بنائی جاتی ہے کونڈے کے لیے کونڈے کا فاتحہ کیلئے اور یہ پوری کہیں سے کچھی نہیں رہتی ہے آپ ٹینشن مت لجئے گا کہیں سے کچھی رہی کہیں سے کچھی نہیں رہی جب پوری پھول چکی ہے تو وہ پک چکی ہے تو ساری پوری کو اسی طرح سے میں فرائی کر کے نکال دوں گی سب سے ذریب بات جب بھی آپ پوری فرائی کریں پہلے تیل کو گرم کر لیں پوری ڈالے تو فرائی میڈیوم لوگ کریں میڈیوم فرائی پر ساری پوری فرائی کریں یا پھر لو فرائی نہ کریں دالے فیلی پر فرائی کریں فرائی کریں تو پورییں Funk کو سوک کریں جب آپ کو پرشانی کی بات ہے آئی فرائی پر کریں تو پوری آپ کی لال ہو جائے گی اور یہ کنڈے کی پوری ہے تو اسے کلر چینج ہونے تک فرائی نہیں کیا جاتا ہے بس اسی طرح سے اسے فرائی کیا جاتا ہے تو ساری پوریوں کو میں اس طرح سے فرائی کر کے نکال لیتی ہوں دیکھیں بہت اچھی پوری بنی ہے اب فٹا فٹ سے اس پوری کھر کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں بہت ہی خوشبودار بہت ہی لذیذ کھر بنی ہے آپ اس کا ٹیکچر دیکھ رہے ہوں گے کھانے میں بہت زیادہ یہ ٹیشٹی ہے تو گھر پہ بنا کے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بھی کسی طرح کے ریسیپی چاہیے تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں جلدی اپلوڈ کروں گی بہت سارے ویور سے جن کا ڈیمانڈ ہے تو میں چینل پہ آ چکی اب کنٹینیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور آپ کا ریسیپی بھی اپلوڈ کرتی رہوں گی تو میرے چینل سے جھوڑے رہیے اور لائک کا بٹن ضرور دبائے کیجئے اور ہاں بیل آئیک مکتب آنا بلکل مد بولیے کیونکہ میرے نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میرے اس ریسیپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ